ملتان ٹوڈی چینل عوام کے جو جذبات ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بہتر جو ہے اس کی کوئی اکاسی نہیں کرتا پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے عوام کے جماعت کی عوام کی جو پریشانیہ ہے اس کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے آپ چاہے ہمارے منیفیسٹو کو پڑھ کے دیکھ لیں ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ آپ دیکھیں اس سے تقریباً اسی لاکھ لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو یہ جو طبقہ ہے ہمارا یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ غریب انسان غریب آدمی جس کا چولا نہیں جلتا وہ ہمارے سے اب کہیں نہیں ہٹنے والا اور اس کی وہاں کی جو حلقے کی پلس ہے وہ ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی دلوا کے چھوڑے گی اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اس حلقے سے ہم سو فیصد کامیاب ہوگے اور خاص طور پر جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں پیرگ ایب روڈ سمیج آباد اس اپنی یونٹ گونسل کے جو آپ کی عوام ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے نام کیا پیغام دینے چاہیں گے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے گھر کے بندے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم جب یہاں آباد ہوئے آج سے تیس باتیس سال پہلے تو چوک کمہارا جس سے جب ہم شروع ہوتے تھے گھر کی طرف تر لگتا تھا آپ گھر آگیا اگر ہم گلگج سے آ رہے ہوتے تھے اور چوک کمہارا پہنچ جاتے تھے تو چوک کمہارا کے بعد لگتا تھا اب گھر آگیا اب ہم گھر آگئے تو میں سمجھتا ہوں چوک کمہارا تک پیرہ غیب روڈ چوک کمہارا یہ سارا میرا گھر ہے اور بالخصوص جو سمیج آباد ہے یہ میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں یہاں کی عوام کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں تو میرا ساتھ دیں کامیاب کریں جتنا میں آپ کے بارے میں سوچوں گا شاید کوئی اور نہیں سوچے گا کیونکہ ہمارے مسائل یقصہ ہیں جس وقت آپ کے گھر پہ بجلی نہیں ہوتی میرے گھر پہ بھی نہیں ہوتی جس وقت آپ کے گھر پہ گیس نہیں ہوتی میرے گھر پہ بھی نہیں ہوتی ہمارے یقصہ مسائل ہیں تو آئیں مل کے اس کو حل کرتے ہیں تو لہٰذا جب ہمارے مسائل یقصہ ہیں تو آئیں پھر قدم بڑھاتے ہیں مل کے ان مسائل کو مل کے حل کرتے ہیں یہ صرف اب الیکشن کی حد تک بات نہیں رہی یہ ہمارے اب جڑنے کی ضرورت اس لیے کہ ہم نے اپنے مسئلے حل کرنے ہیں ہمارے جو ہمارے جو بھی ہماری آواز ہے وہ ایوانِ آلہ تک ہم نے پہنچانی ہے اس میں اگر یہ موقع اللہ نے مجھے مل رہا ہے یا میری جگہ کسی کو بھی ملتا تو ہم سب کی ترجیح یہ ہوتی کہ ہمارا اپنا گھر کا بندہ ہے اور الحمدللہ اس وصیب سے جو ہے اگر عوام نے ساتھ دیا ہے تو انشاءاللہ ایوانِ آلہ تک یہ بات پہنچائیں گے بھی صحیح اور بھرپور نمائندگی ہوگی یہ بات تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں تو غریب کی آواز جو ہے وہ ایوانِ آلہ تک پہنچے گی ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جو غریب ہے اس کی آواز دب جائے اب نہیں دبے گی مجھے یہاں سے جتوانیہ والی جو میری عوام ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جو ہے جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں ان کی وجہ سے یا سرمایہ داروں کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا ہے جب بھی کامیاب ہوتا ہے وہ غریب کی وجہ سے ہوتا ہے جب کامیاب ہی غریب نے کرانا ہے تو ان کی نمائندگی بھی پھر اوپر ہونے چاہیے تو میں نمائندگی جو ہے جس کی کر رہا ہوں میرا تعلق جس مرضی جگہ سے ہو میں چاہے خود بھی مجھے لوگ کہیں گے کہ جی آپ تو خود جو ہے میرا جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لئے یوز ہوگا میری ساری طاقت میرے سارے وسائل عوام کی خدمت میں استعمال ہوں گے میں بڑا کلیر ہوں کہ مجھے عوام کی خدمت کرنی ہے تو میں جن لوگوں کی بدولت آ رہا ہوں میں نے ان کی خدمت کرنی ہے اور یہ میں مشن لے کر آ رہا ہوں ایک جذبے کے ساتھ آ رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے میری عوام میرے ساتھ غیرت پکڑی ہے میں اپنی عوام کے ساتھ غیرت پکڑ کے چلوں گا انشاءاللہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ پارٹی ہمیشہ غریب کے لئے کام کر دیا یہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کیا آپ نے اور جہاں دیکھا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ ملتان نہ صرف ملتان بلکہ پاکستان میں سید یو صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیا ہے اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے جی بڑی مہربانی جی گلانی صاحبان کی جو خدمت ہے اس کو ملک ہمارا پورا ملک فراموش نہیں کر سکتا اور کم از کم بالخصوص جنوبی پنجاب اور ملتان اس کو فراموش نہیں کر سکتا ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں انہوں نے جو ملتان کے لئے کیا ہے یقین مانعے اگر یہ ان کا اقتدار نہ آیا ہوتا یا ان کی یہاں پر پریزنس نہ ہوتی تو ہم شاید کچیری چوک بھی نہ گزر سکتے کچیری چوک سے گزرنے کے لئے ہمیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تو یہ ان کی بدولت ہے کہ ملتان کو جو ترقی ملی ہے یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ بیس بیس ہزار روپے مرلہ زمین ہوتی تھی آج مجھے کوئی بیس لاکھ روپے پہ لے کے دکھائے ٹھیک ہے یہ فرنٹ کے روڈ جو ہے یہ فرنٹ کی زمین بیس بیس ہزار روپے پہ ہوتی تھی آج بیس بیس لاکھ روپے لوگ مانگ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو ترقی دی گئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے ملتان میں آج ڈی ایچے بھی نظر آتا ہے ملتان میں آج رویل آرچڑ بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور ملتان میں جتنی ڈیولپنٹ نظر آتی ہے اس کا سہر اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ گلانی خاندان ہے تو میں خود بھی ان کی مرونے منت ہوں مجھ پر بھی ان کی مہربانی ہے ان کا یہ ہلکہ ہے جہاں سے الحمدللہ جو ہے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کی خدمات کو فرموشن نہیں کیا جا سکتا اور میں بطور پیپلز پارٹی کے کارکون بطور ایک شہری اور بطور ایک امیدوار ہر لحاظ سے مشکور اور ممنون ہوں گے لانی خاندان کا کہ انہوں نے جو ہے ملتان کی جو خدمت کی ہے اس کا کوئی جو ہے نعم البدل نہیں ہو سکتا یہ وہی کر سکتے تھے اور دوسرا جو پارٹی نے کیا ہے ملتان کے لیے جو ملتان ظاہر ہے ہماری پارٹی نے گلانی صاحب کو وزیر آزم بنایا تو میں پارٹی کا بھی مشکور ہوں کہ پارٹی قیادت نے بھی جو ہے ایک صحیح فیصلہ کیا تھا تو آئندہ بھی میں دعا گو ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے وہ ایسے ہی جو ہے فیصلے کرے گی اور جو ہمارے لوگ ہیں انشاءاللہ ترقی کریں گے علاقے کے بارے میں جو ہے میں بڑا کلیر ہوں کہ جنوبی پنجاب ہمارا جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ترقی کرے گا اس کے حقوق اور اس کے جو وسائل ہیں وہ اسی پر استعمال ہوں گے اور انشاءاللہ یہ علاقہ ترقی کرے گا اگر پیپلز پارٹی آ گئی یقین مانے اس لئے کہ نہیں کہ میری پارٹی ہے میں پیپلز پارٹی کی پالیسی سے واقف ہوں میں پیپلز پارٹی کی پالیسی کو ذہن میں رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بات شاید ہم سب دلوں میں جانتے ہیں کہ ہماری اس صوبے کی اگر صحیح نمائندگی جنوبی پنجاب کی اگر کوئی صحیح نمائندگی صحیح معنوں میں کر سکتا ہے مخلص ہو کے کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی مثال ایک دے کر بات کو میں اختتام کروں گا کہ جب سینٹ میں قرارداد پیش کی تھی پیٹی آئے نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی نے اس کی توسیح کر دی تھی اس کی حمایت کر دی تھی انہوں نے کہا جی ہمارا ذاتی مفاد چھوڑے عوام کا مفاد چاہیے ہمیں اگر ہمارا کوئی مخالف بھی اس کام کے لئے قدم بڑھاتا ہے تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں جو مخالف کے بھی ساتھ ہوں تو سوچیں جب ان کے پاس حکومت آئے گی تو وہ کیا کام کریں گے انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی ہوگی روزگار بھی ملے گا علی موسیٰ گلانی صاحب نے جو روزگار کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو پرمنٹ کروایا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ دیکھیں اس دور میں جہاں پر یہ اتنے مسائل ہیں اور جہاں پر فیننشل بھی ریزنز دی جاتی ہیں کہ جی بہت ساری فیننشل ریزن ہیں آخر وہاں پر اگر کسی نے اپنا سکہ منوایا ہے علی موسیٰ گلانی صاحب کی محنت کو تو اس کو میں سمجھتا ہوں ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں جا کے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کامیاب کیا تو یہ سیٹ میں سید یوسر وزا گلانی صاحب کو اور ہمارے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گفت کروں گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ گفت ہوگی انشاءاللہ واقعی جی آپ نے صحیح بات کی کہ آج وقت ہے کہ نوجوان نمیندہ جو ہو وہ عوام کی بات بہتر انداز میں بھی کر سکتا ہے آپ جیسے کہ اس حلقے میں آئے ہیں اور یہاں کہ اس حلقے کی آواز بند رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سیٹ آپ وین کریں گے دیکھتے رہیے ملٹان ٹوڑے